ہیلو دوستوں میرا نام نئی میں اور آج اس ویڈیو میں ہم وریابل ہم نے پچھلی ویڈیو میں وریابل کے بارے میں بات کی تھی کہ وریابل کیا ہے اور اس کو انویلڈ اور ویلڈ وریابل کون سے ہیں تو آج ہم پروگرام کریں گے جس میں ہم وریابل لیں گے اور وریابل میں جو ویلیو سٹور ہو بھی تو اسے ہم پرنٹ کروائیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں اپنا کوڈ بلاک اوپن کرتا ہوں اور یہ میرے پاس میرا جو کوڈ اٹری جہاں پہ میں کوڈ کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بسکلی ہم اس میں کام کر چکے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہاں پہ فائلز انکلوڈ ہیں یہ آپ کا فانکشن ہے تو یہاں پہ سٹارٹ میں لکھنے سب سے پہلے جب آپ وریابل لیتا ہوں تو وریابل کے لیے سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں ڈیٹر ٹائپ سی میں وریابل لینے کی ڈیٹر ٹائپ ہے انٹ جب آپ انٹ لیں گے اس کے بعد وریابل کا نام لکھیں گے ٹھیک ہے فار ایکزمپل میں کہتا ہوں x is equal to 20 اور یہاں پہ سی می کولن سب جو بھی سٹائٹمنٹ آپ لکھیں گے اس کے انٹ میں آپ نے سی می کولن لازمی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ مجھے اب یہاں پہ میں نے کیا کہ میں نے x کے اندر میں نے 20 کو سٹار کر دیا ٹھیک ہے 20 کو میں نے سٹار کیا اور یہاں پہ میں print کروانا چاہتا ہوں print کروانا چاہتا ہوں 20 your value is یہاں پہ یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں جب یہ ہم یہ لے رہے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے ہم جو value store کر رہے ہیں وریابل کے اندر وہ نومریک ہے تو نومریک ویلیو کے لیے ہم یہاں پہ یہاں پہ آپ نے دبل کورس سے پہلے آپ نے یہاں پہ percentage اور d لگانا ہوگا ڈی بیسیکلی یہ آپ کے integer ویڈیو کو ڈی نوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ جب integer ویڈیو یہاں پہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ person ڈی کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دبل کورس کے باہر آکے آپ نے یہاں پہ کامہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور کامے کے بعد آپ نے اس ویڈیبل کا نام لکھنا ہے جس کے اندر ہم نے ویڈیو سٹور کیے تو یہاں پہ میں نے ایکس کے اندر سٹور کیے تو میں یہاں پہ ایکس لکھوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں build and run پہ جاؤں گا اور یہاں پہ میں اب اس پروگرام کو run کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا رہا ہے کہ your value is 20 تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ just print کروانے کے لیے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم print f print کروانے کے لیے use کرتے ہیں ٹھیک ہے output لینے کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ minute 20 نہیں لکھا کیوں کیونکہ میں نے variable کے اندر minute 20 کو store کیا اور variable کا نام میں نے یہاں پہ لکھا اور اس کے بعد جو مجھے output ہے وہ مجھے show گیا ٹھیک ہے تو ایسے آپ بہت سارے variable create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے for example میں نے x کے نام سے variable create کیا تھا اور یہاں پہ میں a کے نام سے variable create کر دوں دوں a is equal to 10 اور اس کا بھی simple method ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے print f ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے your second value is اور یہاں پہ percent d یہاں پہ comma اور اس کے بعد آپ نے اس variable کا نام لکھنا ہے یہاں پہ a تھا تو میں a لکھوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اسے control s کر کے save کروں گا یہاں file سے آئیں یہاں file پہ آئیں save all files کرنے اور bolt and run پہ click کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ آ چکا ہے ٹھیک ہے your value is 20 and your second value is 10 تو یہاں پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ ہم slash n جو use کرتے ہیں ٹھیک ہے back slash n ہم جب use کرتے ہیں تو یہ line break کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ bolt and run پہ آپ click کریں تو یہاں پہ دیکھیں your value is 20 and your second value is 10 یہ line break اس نے یہاں پہ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ i think یہ کافی ہے اس ویڈیو میں تو امید ہے آپ کو variable کی سمجھ آ چکی ہوگی تو اب اپنے next ویڈیو میں ملتے ہیں ٹھیک ہے ok thanks bye ملتے ہیں ٹھیک ہے 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 �